بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج جو ہے وہ ہم فیکٹر پڑھیں گے فیکٹر ایفیکٹ ڈا ریٹ آف ٹرانسپاریشن وہ فیکٹر جو کہ ٹرانسپاریشن کے ریٹ پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ان فیکٹر میں سب سے پہلے ہم ایکسٹرنل فیکٹر پڑھیں گے ایکسٹرنل فیکٹر میں آجائے گی ہیومیڈیٹی آف ایئر ایئر کتنی ہیومیڈ ہے ہیومیڈیٹی ہوتا ہے نمی ہوا کے اندر کتنی نمی موجود ہے وہ یہ چیز ایفیکٹ کرے گی ٹرانسپاریشن پر اور کس طرح سے کرے گی ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں water is evaporated through stromata this follows simple law of defiant this defiant can take place only if the water content of the outer atmosphere is less than that of intracellular spaces of the leaf اس کا مطبہ اگر ہوا میں نمی زیادہ ہوگی تو ٹرانسپاریشن کم ہوگی اگر ہوا میں نمی کم ہوگی یعنی اگر باہر والی air dry ہوگی تو ٹرانسپاریشن زیادہ ہوگی ہوا میں نمی پہ جو ہے وہ ٹرانسپاریشن کا ریٹ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے یعنی نمی اگر زیادہ ہے سوری اگر نمی زیادہ ہے تو ٹرانسپاریشن کم ہوگی اگر نمی کم ہے تو ٹرانسپاریشن زیادہ ہوگی dryer the air more rapid is the ٹرانسپاریشن یہ کچھ فیکٹر ہیں جو کہ humidity of air کو ایفیکٹ کرتے ہیں Saturation Deficit Saturation Deficit یہ کیا ہے Saturation Deficit is the difference between amount of water vapors actually present in the air and amount necessary to completely saturate it Saturation Deficit یہ difference ہے between number of vapors actually present in the atmosphere and number of vapors which are required to completely saturate the air the rate of transpiration to have saturation Deficit depends absolute humidity amount of moisture actually present in the air is called absolute humidity absolute amount moisture present ہوتی ہے air میں اس کو ہم absolute humidity کہہ رہتے ہیں relative humidity percentage of amount of moisture necessary for the saturation at a particular temperature is called relative humidity کتنے پرسنٹ percentage of amount of moisture کتنے پرسنٹ moisture جو ہے وہ ضروری ہے for saturation at a particular temperature یعنی خاص temperature پہ saturation ہونے کے لیے کتنا temperature چاہیے the relative humidity decreases with every rise in temperature ٹھیک ہے temperature جیسے increase کرتا جاتا ہے relative humidity اتنی جو ہے وہ decrease ہوتی جاتی ہیں decrease ہو سکتے ہیں increase بھی ہو سکتے ہیں decreases are increases اچھا next جو ہے factor external factors ہم پڑھیں سب سے پہلا ہم نے فکٹر پڑھ humidity of air humidity ہم نے پڑھا جتنی ہواں میں زیادہ ہوگی اتنی transpiration کم زیادہ ہوگی اس کے بعد next factor ہے وہ temperature کا temperature جو ہے وہ کس طرح سے سرنداز ہوتا ہے transpiration پہ یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں temperature effects saturation deficit of air so it has an indirect influence on the rate of transpiration ہاں جی ہم لوگ دیکھ رہے تھے temperature کے بارے میں temperature جو ہے وہ کس طرح سے سرنداز ہوتا ہے یہ second external factor ہے کس طرح سے temperature جو ہے transpiration پہ سرنداز ہوتا ہے temperature میں increase ہونے سے جو air کی relative humidity ہے student وہ decrease ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب air کی temperature بڑھے گا تو ہواں میں نمی جب کم ہو جائے گی اور نمی جب کم ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ترانسپریشن جو زیادہ ہو جائے گی تو اس لیے جو ہے وہ جب سمر سیزن ہوتا ہے گرمیاں ہوتی ہیں تو temperature زیادہ ہوتا ہے تو ہواں جو زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے ترانسپریشن کا ریٹ اتنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور جب ترانسپریشن لو ہوتا ٹھیک ہے ایسی ایر جو کہ ہرکت کی حال میں ہو اس کو ہم ونڈ کہہ دیتے ہیں ونڈ جو ہے ونڈ ہے پاور فل ایفیکٹ اون ہیمیٹیٹی ڈرائی ونڈ ریمووز مویسٹر فرام دا ایر ٹھیک ہے ڈرائی ونڈ جو ہے جتنی زیادہ ڈرائی ریمووز دا مویسٹر فرام دا ایر ویسینیٹی آف دا پلانٹ ایر مویسٹر نیر پلانٹ ایر ہمیٹی آف دا ایر 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 پرموٹ تا ٹھانسپاریشن تو ونڈ جو ہے یہ بھی ٹھانسپاریشن کو ایک طرح سے پرموٹ کر رہی ہے اس کے بعد ایر رہتا ہے سٹوڈنٹ لائٹ ہاں جی لائٹ جو ہے وہ کس طرح سرانداز ہو رہی ہے لائٹ ریٹ آف ٹھانسپاریشن پر اثر انداز ہوتی ہے کہ لائٹ انکریز ہونے سے ٹھانسپاریشن جو ہے وہ ریٹ آف ٹھانسپاریشن انکریز انکریز انڈکریز انڈکریز دارکنیس دارکنیس سے ہے یہ لائٹ ایفیکٹ کر رہی ریز تیمپریچر آف دارکنیس انکریز دارکنیس لائٹ جو ہے وہ لیوز کا تیمپریچر بڑھا دیتی ہے اور تیمپریشن کو انکریز کر دیتی ہے اس کے علاوہ سن لائٹ کی پریزنس میں سٹو میٹا اوپن ہوتے ہیں اور تیمپریشن تب بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے ایٹموسفیرک پریشر ایٹموسفیرک پریشر جو ہے لو ایر پریشر ریدیوش دینسٹی آف ایر جب لو ایر پریشر ہوگا تو دینسٹی جو ہے وہ ایر کی ریدیوش ہو جائے گی اور ترانسپریشن انکریز ہو جائے گی تو ایٹموسفیرک پریشر ایر پریشر جب کم ہوگا لو ایر پریشر ریدیوش دینسٹی آف دی ایر دی تی انکریز مرانی ایر پریشر آف ایر آی 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 سوائل وارٹر کی ویلیبیلٹی کم ہو جائے گی تو ٹرانسپاریشن اتنی کم ہو جائے گی یہ تو تھے ایکسٹرنل فیکٹر اب انٹرنل فیکٹر جو ہے یہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں پڑھیں گے آج والے لیکچر کو ہم ایکسٹرنل فیکٹر تاکہ یہ ختم کرتے ہیں